بسم اللہ الرحمن الرحیم حارو رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی آج تو اس لیے بھی تاخیر ہو گئے کہ خبریں بہت تھیں اور اس پروگرام کے جو ناظرین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام اہم خبریں جو ہیں ان کا احاطہ کیا جائے خبریں بہت ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان کی رہائی کا امکان پیدا ہو گیا اور رکابٹیں تو ظاہر ہیں اس میں ڈالی جائیں گی اور بقول رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن نئے مقدمات بھی بنا دیے جائیں لیکن بہرحال اب اس ترمیم کے قانون دانوں کے اکثریت کے خیال یہ ہے اس فیصلے کے بعد کہ انہیں جیل میں رکھنا مشکل ہوگا اور یہی ایک مقدمہ ہے خان صاحب نے اخبار نویسوں سے آج پھر جو گفتگو کی اس میں بعض بہت اہم نوقات ہیں اہم ترین میرے خیال میں یہ ہے جو انہوں نے کہا ملک ڈنڈے سے نہیں انصاف سے چلتا ہے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مولانا سرکاری اخبار نویس کہہ رہے تھے لیکن اب دوسرے ذراعہ بھی بعض یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان حکومت میں شمولیت پر آمادہ ہو گئے ہیں اب یہ واقعہ ہے یہ نہیں ہے یہ چند دن میں نہیں تو چند ہفتوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور بیس جنوری کو نئے صدر کے حلف اٹھانے سے پہلے تسلیم کر لے گا سنگ جانی میں پی ٹی آئی کے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں زور شور سے سامان جو پکڑ کر لے گئی تھی پولیس وہ چھڑوا لیا گیا ہے جو کارکن گرفتار کیے گئے تھے وہ بھی رہا کرا لیا گئے ہیں لیکن جگہ جگہ رکاپٹر کھڑی کی جاری ہیں اور وہ تو ظاہر ہے حکومت خوف زدہ ہے یعنی اگر پوری آزادی دے دی جائے تو اتنا جلسہ اتنا بڑا جلسہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ کا رخ ہی بدل جائے شاید ایک مارو ممتعد اخبار نویز کا مطابق جنرل باجو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا بس اس پہ اتنے ہی تفسرہ کافی ہے کہ بگاڑا ان کو کوئی جا سکتا ہے یا نہیں بگاڑا جا سکتا انہوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہ ان کا تحفظ کیا جائے گا تو باقی ساری زندگی وہ خوف شروندگی اور تنہائی میں گزاریں گے عبرت کا منشان بن چکے اور ہمیشہ عبرت کا نشان ہی رہیں گے سرکاری اخبار نویزوں اور سیاستدانوں نے ایک ہنگامہ بپا کر رکھا ہے وہ اسرائیل کے ایک اخبار میں خبر شپی ایک خاتون نے کہا کہ عمران خیل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرح مائل ہیں اور گولڈ سمیت خاندان کے ذریعے انہوں نے اسے ذریعے میں کچھ پیغامات اسرائیلی افسروں کا بھیجے ہیں اب یہ بلکل سامنے کی بات ہے کہ خان صاحب کو یہ کام کرنا ہوتا تو اس وقت کرتے جب وہ حکومت میں تھے جب جنرل باجوہ اس کے لئے اسرار کر رہے تھے جب وہ چین کے خلاف باتیں کرتے تھے اور مغرب کی قاسہ لیسی کی حمایت کرتے تھے اور یہ کہتے ہیں ہمارے ٹینکوں میں ڈیزلی نے جو صفیح جھوٹ تھا جو ایک اٹیمپٹ کی انڈینز نے تو اس کے نتیجہ اگلے ہی دن انہوں نے بھگت لیا تھا تیارے ان کے گرے تھے پاکستان کے تو نہیں گرے تھے ایک شخص کی رائے کی بجائے خاتون کی جو ہارر سٹوریز لکھتی ہیں اور کہانیاں لکھتی ہیں پاکستان میں بھی اس کی مثالیں میں نام نہیں لینا چاہتا بعض افسانہ نبیس جو ہیں وہ اخبار نبیس بن گئے پھر وہ افسانہ نبیسی ہی کرتے رہے وہ جو بسترے کے کسی شخص کی کوئی رائے نوابزادہ کو بتائی جاتی نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سے ذکر ہوتا تھا تو ہمیشہ ایک شعر پڑا کرتے تھے سنتا ہوں بڑے شوق سے افسانہ ہستی کچھ اصل ہے کچھ خواب ہے کچھ حسنے بھی ہیں اس میں کچھ بھی اصل نہیں ہے کچھ خواب ہے کچھ اصل ہے کچھ خواب ہے کچھ حسنے بھی ہیں اس میں کچھ بھی اصل نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو جیل میں پڑا ہوا ہے چھو بیس گھنٹے اس کی نگرانی کی جاتی ہے سال بھر سے اور جو جھنگ لڑ رہا ہے اپنے پارٹی کو متحرک رکھنے کی اور اپنی رہائی چاہتا ہے اور چاروں طرف سے اس پر یلغار ہے اور جس سے مسکرا کر اگر کوئی بات بھی کر لیتا اس کا تبادلک کر دیا جاتا ہے کتنے لوگوں کے تبادلک کر دیا گیا وہ کوئی اس کی مدد تو نہیں کر رہے تھے اور کر سکتا بھی نہیں تھے کیا مدد کر سکتے تھے ان کی وہ ایک کھانا ہے جو انہیں وہ مہیا کیا جاتا ہے کوٹڑی ہے جس میں انہیں رہنا ہے اور مقدمیں کی کاروائی ہوتی ہے تو وہ حضرت سے باہر آتے ہیں تو جس کے ساتھ یہ اگر وہ کوئی گفتگو کرتے تو وہ ریکارڈ نہ کیا جاتا ان کا تھا ایک ایک لما ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس پہ پہلے ہی سے شور نہ بچا دیتے تھے کارندے تو ان کے بتے رہے ہیں پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ریپورٹیں ہیں اور اگر یہ ریپورٹیں درست ہیں بھائی وہ وی لاغر ہیں اخبار میں یہ نہیں ہیں اگر یہ ریپورٹیں درست ہیں اور اگر انہیں پیغام فرض کیجئے بھیجنا ایک لمحے کے لئے فرض کر لے اول تو یہ ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرتے رہے جنرل بائز بھائی اس کی حمایت کرتے رہے یہ امریکی پلان تھا سعودی عرب سے منایا جائے اور سعودی عرب مان لے اور کچھ اور عرب مان لے وہ تو سات اکتوبر بیس سو تئیس کو جو جہاد شروع کیا ہوا اس کے بعد صورتحال ہی بدل گئی ہے اور کیا ہوئی ہے وہ بھی میں آپ سے ارز کرتا ہوں ایک بالکل مزقہ خیز اور احمقانہ الزام ہے اور اس میں میرا خیال ہے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں اگرچہ میں نے کچھ نوٹس بنائے تھے تو سب سے اہم نکتہ میرے خیال میں اس میں یہ ہے کہ کوئی حکومت پاکستان کی اسرائیل کو تسلیم کر ہی نہیں سکتی اور عمران خان کا تو خیر سبال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ تو دھڑام سے ان کی ساری مقبولیت زمین پہ آ رہے گی وہ تو عالم اسلام کے ہیرو بن کے اُبھرے ہیں اور عالم عرب میں ان کی تقریم ہے ترکی میں ہے فار اسٹ کے اسلامی ملک میں ملاشیہ اور اپنا انڈونیشیا وغیرہ میں ہے حتیٰ کہ مطلب جو ترکی میں اور پورے میڈل اسٹ میں بوسنیہ میں کہیں آپ چلے جائیں ہر کہیں سے آوازیں ہتیرے نیپال سے ان کے حق میں آواز اٹھتی رہتی ہے مشکری پنجاب سے اٹھتی رہتی ہے اور بنگلہ دیش میں ابھی لوگوں نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ہمیں دے دیں امران ہمارے پاس تو کوئی لیڈر نہیں ہے اسرائیل کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی اسی برس کی کمائی ضائع ہو گئے دوسری عالم گیر جنگ سے ہمدردی کا جو آغاز ہوا تھا جب دوسری جنگ شروع ہوئی ہے انیس سو انتالیس چالیس سنے تو وہ اپنا ہمدردی کی ایک لیہر اٹھی جو وقت کے ساتھ بڑھتی گئی جسے سہونیوں نے منظم کیا وہ ساری ہمدردی جو ان کی خاک میں مل چکی ہے پچیس سو ارب ڈالر کا سرمایہ اسرائیل سے بیرون ملک منتقل ہوا ہے پنتالیس سو کاروبار تباہ ہو گئے ہیں سائنس دان اور دوسرا مائرین ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یمن کے حملوں کی وجہ سے ریڈ سی میں انرجی سیکٹر تباہی سے دوچار ہے بعض ملکوں کے ساتھ ان کی تجارت آدھی سے بھی کم ہو گئی ہے اور بلکل وہ حالت ہے جو چار عشرے پہلے جنوبی افریقہ کے تھی نسل پرستی کی وجہ سے دنیا کے بہت سے ملکوں نے ان کا بائیکارٹ کر رکھا تھا لبلان سے حملے الگ سے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے علاقے خالی کر چکے ہیں اور کوئی اڑائی تین لاکھ مختلف فگرز ہیں لوگ اسرائیل چھوڑ کر جا چکے ہیں اور بائیکارٹ جو کیا گیا ہے مسلم ممالک میں اس کے خوفناک نتائج برام دو کوئی کمپنی جس کا اسرائیل سے کوئی بھی تعلق ہے وہ خسارے میں ہے اور بات تو بندی ہو چکی اس وقت مغربی ممالک میں بھی میں نے عرض سکے مخالفت بہت بڑھ گئی ہے اس سارے امریکہ کے سوا جو دنیا کا پولیسمین ہے کوئی اس کی حمایت کرنے کے لئے تیار نہیں اڈولنڈ ٹرپ تک نے کہہ دیا کہ اگر وہ جیت گئیں ان کی حریف تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا اس کا خاتم ہو جائے گا ایسے میں ہیں ایسی صورتحال میں امران خان کو کیا ضرورت پڑی کہ میسیج بھیجیں تو دوسروں کو تو آپ چھوڑی ہیں مولنہ فضل الرحمان جو انہیں کہتے تھے کہ مغربی ایجنڈے پہ کار فرما ہیں اور وغیرہ اسرائیل کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سیاسی بیان تھا بہرحال یہ تو میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ زیادہ بات کیلئے کون اس پہ یقین کرے گا جس آدمی کی خودداری کا یہ عالم ہے کہ وہ ذرا سا بھی الزام گوارہ نہیں کرتا ذرا سی بھی کوئی ایسی چیز گوارہ نہیں کرتا جس سے اس سے عزت نفس پہ حرف آئے اس کے بارے میں یہ ہے آمکانہ علم یہ کوئی دن شور بچاتے رہیں گے یہ خاموش ہو جائے گا کہ کسی دن کوئی خبر آ جائے گی اول دن وہ خود ہی بزاعت کا میرا خیال ہے انہیں آج ہی کر دنی چاہیئے تھی شاید انہیں علم نہ ہوا ہو بعض رائے کا دعویہ یہ ہے سرکاری اخبار رمیز تو کئی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمن شامل ہونے پر مادہ ہو گئے ہیں حکومت میں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں بعض رائے کہ مولانا فضل الرحمن آسم علی زرداری اور نواز شریف میں آئینی ترمیم پہ مشورہ ہو رہا ہے کہ کس طرح جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکھا جائے خود مولانا نے اسمبلی میں جو یہ فکرہ کہا یہ بہت ہی قبل غور ہے کہ فارم پہ انتالیس کی اسمبلی ہے یہ فارم سے انتالیس سے اسی سے کام چلانا ہے پہلے تو وہ اسطیفہ دینے کی بات کر رہے تھے نئے الیکشن کی بات کر رہے تھے تو سرکار دربار سے رابطہ رکھنے والے اخبار نویز یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کو پختون خواہ کی گورنری وفاق میں چار بزارتیں اور علوجستان میں شمولیت کی پیشکش کی گئی ہے بہرحال جو بھی واقعہ ہے وہ سامنے آ جائے گا یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ مولانا فضل الرحمن کو حکومت سے باہر رکھنے کا جالی حکومت حکومت تو یہ کیا جالی حکومت ہے باہر رکھنے کی تجویز جو ہے وہ نماز شریف صاحب نے دی تھی بعد میں وہ اس پہ پشتائے بہت اور انہی نے انیشیٹیو بھی لیا کہ ان سے رب تک اہم کیا جا عمران خواہ صاحب نے کہا آج دوسری چیزیں بھی اہم ہیں لیکن ایک بڑی اہم بات انہوں نے کہی کہ اڈیالا جیل میں سینکڑوں قیدی ایسے ہیں یہ سارے لیڈر جیل جاتے رہتے ہیں یہ ان میں سے کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی نے کوئی کتاب پڑھی ہو کچھ لکھا ہو عمران خواہ تو نصف درجن کتابیں لکھ چکے ہیں اب جیل میں بھی میرا خیال ہے کوئی ذہن میں کم از کم نوٹ سے وہ بنا رہے ہوں گے تو کبھی ان چیزوں پہ یہ جو ہے لوگ اس کے لئے فکرمند ہوتے ہیں انہوں نے کہا سینکڑوں قیدی ایسے ہیں جن کا جرونہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کھا ہے تو خیراتی ادارے جو ہیں میری لوگوں سے گزارش ہے سب مل جل کر ان قیدیوں کے چھوٹے چھوٹے جرمانے ادا کریں تاکہ وہ آزادی پائیں باعثت شہریوں کسی زندگی گزار سکے اپنے پیاروں کے ساتھ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ایک کمیٹی وہ بنا دیں اس میں ضروری نہیں ہے صرف پارٹی کے لوگ پارٹی کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں عمران خان فانڈیشن کا طاعت کچھ اور نیک نام لوگ بھی شامل ہوں اور ایک اپیل کریں اور اس رقم کا تیون کریں کہ اتنی رقم چاہیے میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر گھنٹے میں شاید اس سے پہلے بھی یہ رقم جمع ہو جائے گی اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور بھی بہت سی اہم گفتقو کی انہیں انہیں کہا جس نے چوری کرنی ہو یعنی جس پولٹیکل پارٹی نے پولٹیکل گروپ نے خاندان نے چوری کرنی ہو وہ اسٹیویشمنٹ کے ساتھ جا بے لے اور سارے کیسزوں سے ختم ہو جائیں گے فریال تالپور کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دوبائی لیکس میں ان کی پانچ جہدادیں سامنے آئی ہیں نیب طرح بہم کے ذریعے وائٹ کالر کرائم کو انہرو دے دیا گیا ہے اور نیب کو ہم تو خود بخصار ادارہ بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ خود نیب کا بے احتساب ہو جیسے برطانوی پولیس یعنی سکارٹنینڈ یارڈ میں الگ سے فراڈ سکارٹ موجود ہے موسیٰ نکوی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ پانچ ملین ڈالر کے اس کی جہداد ہے اور مریم نواز کے فلیٹس تو خیر سبھی کو پتا ہے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے نیب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سپری جوڈیشنل کانسل کے تیعت ہونے چاہیے اس کو بائیس اگس کا جلسہ انہوں نے کہا کہ اس کو ملتوی کرنے کے لیے منتے کی گئیں اور کہا کہ آٹھ ستمبر کو جلسہ کر لیں اور یقین دھانی کرائی گئی کہ کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جائے گی مگر رکاوٹ کھڑی کی جائے رہی ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ نونلی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے تو ڈاکوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جنہوں نے الیکشن میں ڈکیٹی کی انہوں نے اس کی وضاعت کی کہ انہوں نے تفتیشی افسر کو کوئی دمکی نہیں دی انہوں نے یہ کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے جن لوگوں سے رابطہ کر کے ہم معلومات لیتے ہیں کچھ تو اس میں بھلے لوگ ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو حکومت کے ایمہ پر غلط چیزیں فیڈ کر دیتے ہیں انہوں نے کہا میں نے کوئی دمکی نہیں دی یہ ضرور کہا کہ نیب کے چیئرمن اور تفتیشی افسر کے خلاف عدالت میں مقدمہ ظاہر کروں گا تاکہ آئندہ وہ لوگوں کو انتقام کا نشانہ نہ بنا چکے اور جیسے میں نے عرص کیا انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک کو ڈنڈے کی نہیں انصاف کی ضرورت ہے اور نیب تر حمیم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ملک اشرافیہ کے قوضے میں ہے چھوٹی سے ایک اشرافیہ نے کروڑوں لوگوں کو یہ غمال بنا رکھا اور یہ آئین کے خلاف بھی ہے دنیا کے کسی پارلیمنٹ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قوانین تبدیل کر کے چوریاں ماف کی گئی ہوں پہلے مشرف اور پھر باجوں نے نارو دیا انہوں نے کہا میرے دور میں جنرل باجوا کے تحت تھا نیب اور جیسے جعوید اقبال بتایا کرتے تھے کہ زرداری اور شریف خاندان کے خلاف اربعہ روپے کے ریفرنس ہیں مگر باجوا صاحب کاروائی کرنے نہیں دیتے انہوں نے فگرز بھی بتائے کہ جب سے نائب قائم ہوئی نائنٹی نائنٹی نائن میں قائم ہوئی تھی اور اس کے کچھ عرصے بعد فوراں ہی یا کچھ عرصے بعد انہوں نے پلی بارگیننگ کا وہ سلطہ شروع کیا تھا دو سو نوے ارب روپے وصول کیا تھے بیس سو سترہ تک یعنی اگر نائنٹی نائن میں شروع کر دیا تھا تو اٹھارہ سال میں اگر ایک دو سال کے بعد شروع کیا تھا تو چودہ پندرہ برس میں دو سو نوے ارب روپے وصول کیا تھے ہمارے ساڑھے تین سال میں چار سو اسی روپے چار سو اسی ارب روپے وصول کیے گئے اور اس کے بعد اب تک اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جیسے سزار اجاز اسحاق صاحب نے حکم دیا ہے کہ امران خان کے وکالہ سے ان کے باتشیت تندھائی میں ہونی چاہیے اور ان کی گفتگو کو ریکارڈ کرنے کے لیے خفیہ ایجنسیوں میں لے آلات نہ لگائیں اور یہ کہا کہ اس سلسلے میں اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ سے بیان نے حلوی لیا جا سکتا ہے جیسے صاحب کا حکم ہے اور قابل صد تعریف ہے لیکن ان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہ حکومت ہے ایسے ہی روادہار اور قانون کے پر بندی کرنے والی ہوتی تو پختون خواب پجاب اسمبلی کے الیکشن کرا دیتی اور بعد میں بھی الیکشن میں جو اتنے بڑے پیونے پر دھاندلی دھاندلی نے ڈکیتی کی گئی وہ اس کی اجازت کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر یہ لوگ کوئی قانون کو ماننے والے ہوتے اور صاف انہوں نے الیکشن کرانے سے انکار کر دیا تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہیں اگر یہ کوئی قائد قانون کو ماننے والے ہوتے کہ سترہ سیٹوں والی پارٹی کا ایک وزیراعظم بھی ہوتا اس قدر گھبرائی ہوئی اقومت ہے اس قدر گھبرائی ہوئی اتنی خوف زدہ ہے کہ جلسے کی اجازت دی جگہ کا تحیم ان کے دو دفعہ وہ جلسے کی جگہ کو بدل چکے ہیں کل رات ایک دھینگا مشتی ہوتی رہی دو دفعہ جگہ بدلی پھر وہاں سے ان کا سامان وغیرہ ٹرک وغیرہ یہ وہ لے گئے کارکنوں کو گرفتار کیا تو اس وقت تو یہ کہا تھا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے پارٹیوں کے لوگ ہیں اور اس لئے انہوں نے اپنا امادہ ہو گئے خان صاحب اور اب جو ہے وہ ایک تو حلیم عادل صاحب کی مٹیاری میں کافلہ آ رہا تھا کچھ دیر پہلے میں نے پتا کیا تھا تو وہ روکا ہوا تھا پتہ نہیں کیا صورتحال ہے اور سندھ اور پنجاب میں ہر کہیں کارکنوں کو روکا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بہت تفصیلات ہیں اور پی ٹی آئی کے جلسے کی آرد میں پنٹی اسلام آباد میں موٹر سائکل والوں کو روکا جا رہا ہے بعض لوگوں کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے انہیں بھی روکا جا رہا ہے اور جنب وزیراعالہ نے پنجاب نے پنجاب پولیس کو حکم دیا اسلام آباد پہنچنے کا اس میں پختونخواہ حکومت کے مشیر اطلاع بیرسٹر شیف نے یہ کہا ہے کہ کیا پنجاب کو کچھے کے ڈاکوں کے رحم کرم پر چھوڑ دیا ہے دیکھئے یہ وہ جانتے ہیں اگر اجازت دے دی گئی جلسے کی کلے عام بلکل کوئی رکاوٹ تو ایسا جلسہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ کا روخی بدل جائے شاہ محمود صاحب عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ مقدمات دائر کرنے والے دلائل کیوں نہیں دیتے طول کیوں دے رہے مقدمات کو اور خود حکومت پہلے تسلیم کرتے ہیں کہ نومہی کے مقدمات التباہ میں ہیں یہ بھی کہا کہ اگر ہم کو سور بار ہے تو ہمیں سزا دیں وہ کہا کہ عمر بھر ہم پہ مقدمہ نہیں ہو اب پچھ بھر مقدمہ ہو گئے اور یہ کہا اور بالکل صحیح کہا کہ میں تو اس دن کراچی میں تھا ان کی اہلیہ بھی مار تھی وہ کراچی میں تھے وہ کہا کہ میں قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی دے سکتا ہوں ایک بڑی دلچس خبر یہ ہے قائمہ کمیٹی ایک قائمہ کمیٹی اس کی سینٹ کی اس میں سینس اور ٹیکنالوجی کے کچھ ایکسپرٹس نے بتایا ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چرس میں کس قدر نشاہ ہوتا ہے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جالک کے دور کے ایک واقعہ مجھے یاد آیا اور کہا کہ ہم اسے تفریحی نویت کا نشاہ سمجھتے ہیں ہم اسے باس اور اگر اسے قانونی تحفظ دیا جائے تو پانچ ارب ڈالر کمائے جا سکتے ہیں تفریحی نویت کا کیا نشاہ ہے برین سل مرنے لگتے ہیں اس سے تمام منشیات کا یہ اثر ہوتا ہے برین سل جو ہے وہ مرنے لگتے ہیں تو وہ جالک کے دور کے واقعہ یاد ہے انہوں نے سائنس دانوں سے کہا کہ قرآن کریم میں ہے کہ فیح شفاول الناد شہد کے بارے میں تو انہوں نے وہ سارا جو ڈیٹا بیلیبل تھا وہ دے دیا ان کو کہ اتنے منرلز ہیں اتنے بٹا منزلز ہیں انہوں نے کہا اللہ کے بندوں یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے تو یہ ایزے یہی مائرین ہے بھائی اس کی اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ اس سے عدبیات بنای جا سکتی کینسر میں بھی اس کی عدبیات کا استعمال ہوتا ہے پھر یہ ہے جو اس کی چھال ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے بعض قسم کے ملبوسات بننے میں تو جو دلیل کی بات ہے وہ کریں یہ پتہ نہیں کس قسم کے معلوم بلالی ہے ڈاکٹر اسمان کے فرزن جو ہیں جو بہت دنوں سے اغواہ ہیں دو مہینے سے زیادہ ہو گیا ان کی ایک نامروں مقام سے ان کی ایک ویڈیو آ گئی ہے جو سنائی گئی ہے کہ ابو یہ ڈرامے بند کریں آپ کو پتا ہے میں کہاں ہوں اب آپ اندازہ لگئی ہے کہ باپ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے اس کی حالت خراب ہے کوئی اداکار ہے جو پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ سامنے آئی کہ باپ بیٹے کے در میں ان کو اختلاف ہو یا وہ رنجیدہ ہو اگر انجیدہ ہوتا تو وہ کہتا کہ میں تو آپ سے ناراض ہو کیا ہوں تو ظاہر ہے انڈر پریشر یہ بیان اس سے دلوایا گیا ہے صدر زہداری صاحب نے اسلام آباد میں جلسوں کے مقامات متعین کرنے کے بل پر دسخط فرما دیئے ہیں اور آپ کا پتہ ہے بل منظور ہو گیا ہے کہ اگر جناب پہلی دفعہ بغیر اجازت جلسے کیے تو تین سال کیا ہے پھر دس سال وہ جلسے کے مقامات اس لئے متعین کیے ہیں پیٹے آئی کو تو آپ نے اجازت شہر میں دینی نہیں ہے اور جہاں دی ہے وہاں آپ رکابٹیں کھڑی کر رہے ہیں خوف سے آپ مرے جا رہے ہیں اور مستقبل آپ کو کوئی ہے نہیں جیسے ہی کوئی الیکشن ہوگا ایک دن تو فیر الیکشن ہوگا ایک دن تو عوامی دباؤ بھروے کار آئے گا آپ کے لئے تو اس ملک میں رہنا مشکل ہوگا یہ کیا آپ جلسے کے مقامات متعین کر رہے ہیں تحریک انساء کے سیکٹری جنرل عمر یوب یہ وہ مصطفی ہو گئے ہیں سیکٹری راو فسن نے بھی سیکٹری انفرمیشن راو فسن صاحب نے بھی درخواست کیا ہے کہ انہیں سبکدوش کر دیا جائے میں نے آپ سے بہت پہلے ارس کیا تھا کہ جو صورتحال ہے پارٹی میں اور جس طرح کے دھڑے بندی ہے اور ایک دوسرے کے مخالفت ہے تو بڑی تبدیلیاں عہدوں میں ہوں گی تو وہ اطلاع یہ ہے کہ سیکٹری جنرل کے عہدے پر سلمان اکرم راجہ صاحب کو مقرر کیا جائے گا اور سیکٹری اطلاعات کے لئے وقاس اکرم کا نام تجویز کیا جا رہا ہے مگر وہ مادرت کر رہے ہیں بیسے وہ بہترین سیکٹری اطلاعات ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے کہ وہ بڑی کلیریٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور بہت وضاحت سے اور کوئی ابہام رہنے نہیں دیتے بڑی خاص ان میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے پارلیمانی اور سیاسی قیادت کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے خان صاحب نے عمر یوب صاحب اور شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی امور کے نگران ہوں گے اور عملی سیاسی ذمہ داری سلمان اکرم راجزہ صاحب کی اب پتہ نہیں ان کے وقالت کا کیا بنے گا جوان آدمی ہیں تو رو وزن کی سر برائے میں تھنگ ٹینک بنائے جائے گا جو حکومتی قاتل کی قدقی پر وائٹ وے پر شائع کرے گا یہ خوش خبری سنائی جا رہی ہے جناب کہ پاکستان کے سمندر میں تیل اور گیس کا بہت بڑا زخیرہ دریافت ہوا ہے دنیا کا تیسرا بڑا زخیرہ غالباً سمندری زخیروں میں کہا جو تین سال کی کوششوں کے بعد دریافت ہوا ہے مائرین کا کہنا یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے دعوے احتیاط کے ساتھ کرنے شاہی ہیں جب یہ سو فیصد یقینی ہو جائے آپ کو یاد ہے چنیوڑ میں کیا دعویٰ کیا تھا نواز شریف صاحب نے کہ بے بہت ہم تو لوہے کی تلاش میں تھے اور تانبہ بھی نکلایا اور سونہ بھی نکلایا ایک چونی کا سونا نہ تانبہ نہ لوہا کچھ نہیں نکلا وہاں سے اور خان صاحب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ کراچی کے قریب سمندر میں تیل نکل آیا انہوں نے بھی کہہ دیا میں نے اسی وقت ان کے ایک وزیر سے رابطہ کیا جو بہت ان کے قریب تھے انہوں نے کہا بھئے کنفرم نہیں ہے بس یہ ہے کہ بعض لوگوں نے انہیں یقین دلا دیا اور انہوں نے اعلان کر دیا امریکی وزیر خارجہ میں نے آپ سر اس کی انتھونیو بلنکن نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی ہوتے ہی سعودی عرب جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لے گا ہیٹی میں انہوں نے کہا اخبار ہیں انہوں نے امید ظاہر یہ کی ہے کہ نئے وزیر خارجہ کے نئے وزیر صدر کے حلب اٹھانے سے پہلے پانچ نومبر کو الیکشن ہوتے ہیں اور بیس جنگ بھی کو حلب اٹھاتا ہے امریکی صدر تو اس سے پہلے یہ ہو جائے گا منصوبہ یہ تھا کہ سعودی عرب مانے گا اور عرب ممالک مانے گا اور باجباز صاحب کو قرائن یہ ہیں کہ امادہ کر لیا جائے گا کر لیا گیا تھا کہ پاکستان بھی تسلیم کر لے جب عرب ممالک تسلیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کرتا پاکستان تو وہ اتنا شدید رد عمل شاید نہ ہوتا اب تو حالات بدل گئے اب تو خود اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے مغربی ذرائع بلاک کہہ رہے ہیں تو اب تو اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا باقی سعودی عرب تسلیم کرے گا تو وہ کہے چکے ہیں اب نا پرنس محمد بن سلیمان کہ میری زندگی خطرے میں ہے اس سے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے جیو نیوز کے مطابق کہ نو مائی اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے عمران خان کے خلاف شوائے جمع کر لیا گئے ہیں لیکن ابھی انہیں فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ نہیں کیا اور فوجی عدالتوں میں شہریوں پر مقدمہ چلنے کا معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا تو کشنی کہتا ہے لیکن بارال ایک بات واضح ہے اگر ایسا وقت پر فیصلہ ہوا تو وہ طوفان اٹھے گا جو کسی کہ سنبھال یا نہیں سنبھال جا سکے گا ایک خبر یہ ہے کہ قضافی سٹیڈم میں وہ انکلوئیر ہیں مختلف کوئی جگہیں بنائی گئی ہیں الگ الگ مختلف کھلاڑیوں کا نام پہ اس میں عمران خان کا نام پہ جو انکلوئیر تھا وہ مندم کر دیا گیا ہے یہ محسن نقوی صاحب کا کارنام ہے ان کی تصاویر پہلی تمام جگہ سے اٹھا دی گئی تھی یہ کرکٹ کی تاریخ سے ان کا نام بھی نکال دے محسن نقوی صاحب اور ان کا بلہ تھا اور جوتے تھے وہ جلا دی گئے ہیں وہ جوتے جو پہن کر وہ کھیلتے تھے آخری دن میں یعنی جس میں بلڈ کپ ان نے جیتا اور بلہ جو تھا ان کا جس سے آخری دن میں ان کا پاس تھا تو وہ جو ہے وہ جلا دی گئے ہیں محسن نقوی صاحب سے یعنی کیا عجیب آدمی ہے قبرستان میں جاتا ہے اپنے یعنی فادر اللہ کے لئے فاتح پڑھنے کے لئے تو کہتا ہے میرے لئے کالین بچھا ہو عجیب و غریب آدمی ہے اور بلوچستان جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ سچوں کی مار ہے اتنا چھوٹا سے دماغ ہے اور کیا ذمہ داری اس کو سومت دیا ہے کرکٹ کو برباد کر کر رکھ دیا ہے چاند مہینوں میں تباہ کر دیا کوئی دیر لگائی نہیں وفاقی حکومت نے نہایت اجلت میں ترپنہ روپے کے نواز شریف کینسر اسپتال کی منظوری دے دی ہے حالانکہ اس کا قابل عمل ہونے کی یعنی فیزیبلیٹیڈ رپورٹ بنائی جاتی ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے یہ اتنا پیسہ ہے کہ اسے جنوبی پنجاب میں جہاں بڑا پروبلم ہے ڈیرہ غازی خانڈویئن میں ملتان ڈویئن میں اور ملتان میں تو چلیے کچھ بندوبست ہے اور بہابل پر ڈویئن میں ہسپتال تین بنائے جا سکتے تھے اور اس میں کیسر کے شعبے بھی بنائے جا سکتے تھے تاکہ دباؤ جو ہے وہ کم ہو اس وقت تو شوقت خانم نے لیکن وہ عمران خان ایک تو ان کے حساب پر سوار ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہم بھی کریں گے اور بچ وہ شوق دباؤ دی اور یہ کس کو یقین ہے کہ یہ ترپن ایرہ روپہ اسی پر خرچ ہوں گے ان کا ریکارڈ تو حکومتوں کا یہ نہیں ہے اور خدا کرے اسی پر خرچ ہوں اور اس کا حال باقی سرکاری اسپتالوں جیسا نہ ہو ایک سو نوبی ملی جو میں نے آپ سے کہا عمران خان کی رہائی کے امکان قانون دان ظاہر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سو نوبی ملین پونٹ ریفرنس کی سماد جو ہے وہ ہوئی تو سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے نیب ترامیم کے برمہ پیش کیا گیا اس کی روح سے قانون دان یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بریت کی درخواست دائر کرنی چاہیے اور عمران خان رہا ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بشرفی بھی بھی رہا ہو سکتی ہیں تو عدالت نے سماد ملتبی کر دی ہے بارال وہ جو فیصلہ آنے والا مقصود سیٹوں کا بہت کچھ انحصار اس پہ ہے معلوم نہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی ہو سکتا ہے اس میں الیکشن ڈکیٹی جو ہے اس کی تحقیقات کا بھی ہو اس میں مقصود نشستوں کے بارے میں تو بہرحال واضح فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن جو رکاوٹر ڈالنے کوش کر رہا ہے ہو سکتا ہے قاضی صاحب کے رویہ کے بارے میں بھی کوئی چیز ہو اس میں منصر ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت خبریں زیادہ تھی وقت ظاہرہ زیادہ لگتا ہے بہت شکریہ بڑی نمازشاہ بہت شکریہ